یوں بیٹھے انسان مہان نہیں ہوتا بینا سکھک کا گیان نہیں ہوتا جی ہاں دوستو آج میں ایک ایسے بندو پہ بات کرنے جا رہا ہوں جسے اگر آپ سمجھ گئے تو سائد آپ کے زندگی میں خوصیہ ہوگی اور جینے میں بہت مجھا آئے گا دوستو آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ ویلکم آپ آئیے آپ کا سواگت ہے لیکن اس فیلڈ میں آپ کو سکھکا ہونا بھج روڑی ہے اگر اس فیلڈ میں سکھک نہیں ہے تو سائد آپ اس فیلڈ میں نہیں جا سکتے اس کاموں کو آپ نہیں کر سکتے دوستو ایک ایک جامپل کے طور پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک سیف ہے ککمین ہے اگر اس ککمین جو کھانا بنانے میں ایکسپرٹ ہے اگر اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ اسی کے بتائے ہوئے ہساب سے اگر آپ کھانا بناتے ہیں اسی کے بتائے ہوئے طریقہ سے اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو سائید آپ کا ویخانہ اسی طرح ٹیشٹی ہوگا جس طرح اس سیف کا ہوتا ہے اس ککمین کا ہوتا ہے دوستو آپ پینٹ لینڈ میں کام کرتے ہیں آپ کو کاریگر بننے سے پہلے آپ کو اصطاد سے ملنا ہوگا اس اصطاد کے اندر کام کرنی ہوگی ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا ہوگا وہ کام کیسے کرتے ہیں اس حساب سے آپ کو کام کرنا ہوگا تب ہی آپ ایک دن اصطاد بن پاؤ گے دوستو میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جو بھی بننا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں کسی انسان کا اپنا سکھک اپنا آدرس مان کر کے اس فیلڈ میں آپ گھوز جائیے کامیابی ایک نہ ایک دی جرور ملے گا کیونکہ کوشس کرنے والے یہ کبھی ہار نہیں ہوتی اگر آپ کوشس کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی جرور ملے گا لیکن کبھی وہ ٹیچر کبھی وہ سکھک کبھی وہ استاد کے پاس میں آپ جاتے ہیں تو آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں آپ زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے اس لیے آپ اپنا ایک آدرس ایک سکھک اور ایک تیچر ایک استاد کو اپنا زندگی کا آدرس مانیں اور اس راستہ پر چلیں جو آپ بننا چاہتے ہیں دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ہمارا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے جہین جے بھارت